بہت کلی دوسری دیش کی بات آج بات کریں گے اپنے بھارت کی ویسے تو مجھے ہمارے بھارت کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آلریڈی بہت کو جانتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید آپ نے نہ سنی گئے یا کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو شاید میں نے نہ سنی ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سروی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے آج میں بات کروں گی وہ کون سی چیزیں ہیں جو بھارت کو باقی دنیا سے الگ بناتی ہیں تو چلیے پھر چلتے ہیں بھارت کے ایک انوٹھے سفرپ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملیں بھارت سے جڑی ہر بات خاص ہے چاہے وہ ہمارا اتحاس ہو چاہے وہ ہماری سنسکرتی ہو چاہے وہ ہماری پرمپرہ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسی چیزیں جنہیں جان کر آپ کو اپنے بھارت پر گروہ ہوگا اور آپ یہ بھی شاید سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ سچ میں ایسا ہے تو چلیے پھر دنیا کی دوسری سب سے آبادی والے اس دیش کا لوگتند دنیا کا سب سے بڑا لوگتندر ہے یہاں دنیا کا سب سے بڑا لکھی سبویدھان ہے کے علاوہ بھارت دنیا کی سب سے پرانی سبویدھتاؤں میں سے ایک ہے اور سب سے انت سبتہ بھی بھلے ہی بھارت پر بہت سارے دیشوں نے حملہ کیا ہو بہت سارے دیشوں نے راج کرنے کی کوشش کی ہو لیکن انت میں بھارت سے بھارتیوں کو ہی ملا ہے اکثر ہر دیش دوسرے دیش پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ کو اپنے بھارت کے بارے میں یہ جان کر گروہ ہوگا کہ پچھلے دس سالوں سے بھارت نے کبھی بھی پہلے کسی بھی دیش پر حملہ نہیں کیا ہے یعنی یہ کہیں کہ بھارت نے کبھی کسی دیش پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہمیشہ دوسرے دیشوں نے ہی ہمارے بھارت پر قبضہ کیا ہمارے بھارت نے صرف خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی حملہ کیا لیکن بھارت نے کبھی پہل نہیں کی جس کو لے کر کے میں اپنے بھارت پر گروہ دیتی ہوں میں اپنے بھارت کا سممان کرتی ہوں بھارت ہتیار کے معاملے میں سب سے آگے ہے یہاں پر بائیو سے نہ جل سے نہ سب سے زیادہ شرونگ ہے اس کے باوجود بھی بھارت نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا بھارت کا ریلوے نیٹورک دنیا کا سب سے بیس ریلوے نیٹورک ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی بھارت میں ریلوے میں کام کرنے والے لوگوں کی جن سنکھیا کچھ ایسے دیشیں جہاں کی جن سنکھیا سے بھی کہیں زیادہ ہے اس کا مطلب کی بھارت اپنی ریلوے کو لے کر کے کافی زیادہ اچھا ہے انکر تھوڑا عجیب لگے گا لیکن بھارت کی ریلوے لائن میں سولہ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ کام کرتے ہیں جو کہ تھائی لینڈ، بیتنام، انڈونیشیا کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے بھارت میں گولڈ کو ہماری سنسکرطی کا حصہ مانا جاتا ہے اسی وجہ سے یہاں پر سونا خریدنے کی سب سے زیادہ بڑی پرمپرہ یہ یہ کہیں کہ بھارت میں سب سے زیادہ لوگ سونا خریدتے ہیں آپ کو یہ بات جاند کر حیرانی ہوگی اور دلچسپ بھی لگے گی کہ دنیا میں سب سے زیادہ سونا بھارت کی مہلائے پہنگتی ہیں جہاں پوری دنیا ماسہ ہاری ہے وہیں بھارت میں سب سے زیادہ شاہ کا ہاری پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی ڈاگ ووستہ بھی بہت اچھی ہے جہاں پوری دنیا میں ڈاگ ووستہ کو کافی کم دیکھا جاتا ہے وہیں بھارت میں آپ کو ہر شہر میں ایک ڈاگ گھر دیکھنے کو ملے گا یہاں پر بینہ ڈاگ گھر کے کوئی بھی سرکاری کام نہیں ہوتا ہے آپ کو یہ بات بھی دلچسپ لگے گی کہ بھارت کی اپنی کوئی راشتری یہ لانگویج نہیں یہاں پر زیادہ تر لوگ ہنگلی بولتے ہیں اس کے علاوہ دوسری لانگویج انگلیش ہے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت میں ایسی بہت ساری لانگویجیں ہیں جو بولی جاتے ہیں کم بجٹ ہونے کے باوجود بھی بھارت میں انترش یان کی شنیڑی کو پانچوے نمبر پر رکھا گیا ہے منگل گرہ پر اپنا پہلا یان بھیجنا وہ بھی پہلی پہل میں یہ صرف بھارت نہیں کر کے دکھایا تھا اتنا ہی نہیں چندرما پر بھی سب سے پہلے پانی کی خوش بھارت نہیں کی تھی بھارت ہی ایک ایسا دیشے جہاں پر آج بھی ہر چیز پر اس کی ایم آر پی دی جاتی ہے جو کہ آج کئی دیشوں میں بند کر دی گئی ہے بھارت میں لگنے والا پریاغ راج کا کمبھ میلا آپ انترش سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر لگنے والی جنسنکھا کی بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے جسے انترش سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اتنے سارے لوگوں کا اکٹھا ہو کر کہ بھگوان کو اپنے لیے سمرپت کرنا ان کے لیے پوجا کرنا آپ کو صرف بھارت میں دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ پورے وشو میں یہ آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا پورے وشو میں کھیلے جانے والا چیز پہلی بار بھارت میں ہی کھوجا گیا تھا پورے دنیا جس آپ سیڑھی کھیل کی دیوانی ہیں اس کی کھوج بھی بھارت نہیں کی تھی تو یہ رہی بھارت سے ریلیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں دوستو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے علاوہ بھارت سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کی میں آپ کو بتانا چاہوں گی اگر آپ کو اور بھی ویڈیوز چاہیے ہمارے بھارت سے ریلیٹڈ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور لے کر آنگی اس کا پارٹ ٹو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ بھارت سے پیار کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسپائب بھی تاکہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز میں دیتی رہوں اور آپ کو انٹرٹین کرتی رہوں تھانک یو